السلام علیکم ویلکم ٹو ایم سی کیوز اکیڈمی اسسٹنٹ بی پی ایس سکسٹین کی پاسٹ پیپر سیریز میں یہ دوسرا پیپر اپلوڈ کر رہا ہوں جو بارہ دسمور دوازار اکیس میں ہوا تھا اور یہ میں اس لئے اپلوڈ کر رہا ہوں کہ آگے جو ہے سروی آف پاکستان اور اسی مہینے میں یعنی کہ اکتوبر میں چوبیس اکتوبر کو سروی آف پاکستان اور اس سے آگے دوسرے دپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ کے جو ہیں ٹیسٹ ہیں تو ان سوالات میں میں نے بہت محنت کی ہے مطلب ایک سوال جو پیپر میں دیا ہوا ہے اس کے جڑے ہوئے اس کے ساتھ جو اور سوالات ہوتے ہیں وہ بھی میں نے دوسری کتابوں سے دیکھ کر ان کے ساتھ لکھ لئے ہیں تو سوالات کی طرف چلتے ہیں پہلا سوال ہے دی اپک پوئم شہنامہ واز ریٹن بائی فیردوسی اپشن بی بابر لیڈ دی فاؤنڈیشن آف مغل ایمپائر ان پندرہ سو چھبیس بائی ڈیفیٹنگ ابراہیم لودھی اور یہ ان فسٹ بیٹل آف پانیپات یہ کہاں ہوا تھا فسٹ بیٹل آف پانیپات پندرہ سو چھبیس میں یہ بھی اس کے ساتھ سوال بن سکتا ہے کیونکہ ان کے درمیان ابراہیم لودھی اور مغل ایمپرر بابر کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ پانیپات کی پہلی لڑائی تھی بابر کیم تو انڈیا اوریجنلی فرغانہ فرغانہ جو ہے ایک سیٹی ہے یہ اس کے ساتھ ایک سوال نمبر چھے ہے بیٹل آف پلاسی واس فاؤٹ بیٹوین نواب سیراج الدولہ اینڈ لارڈ کلائیف ٹھیک ہے اور نواب سیراج الدولہ جو تھے یہ لاسٹ نواب آف بنگال تھے اور یہ سترہ سو ستاون میں ہوئی تھی یہ جنگ سترہ سو ستاون میں ہوئی تھی اور سیراج الدولہ کو شکست ہوئی تھی قویسٹن نمبر ساتھ ہے دیورینڈ لائن ٹریٹی واس سائنڈ بیٹوین بریٹش انڈیا اینڈ افغانستان ان اٹھارہ سو تریانوے سار عبد الرحمان جو کنگ آف کنگ سار عبد الرحمان آف افغانستان کنگ جو تھے افغانستان کے وہ عبد الرحمان تھے اس وقت اور بریٹش انڈیا کے جو لارڈ تھے وہ کیا تھے ان کا نام تھا یہاں پہ دیورینڈ دیورینڈ کینگ دیورینڈ مور ٹائمر دیورینڈ میرے خیال میں اس کا نام تھا مور ٹائمر دیورینڈ question number 8 ہے name the mughal emperor whose revenue minister was تو دار مال تو وہ تھا اکبر اکبر کا یہ revenue minister تھا who founded the arya سماج arya جو کہا جاتا ہے جیسے کتابوں میں پڑھائے کہ آج کل جو arya قوم ہے یہ پرانے زمانے کے arya لوگوں سے جو ہے یہ آگے آئے ہیں مطلب arya لوگوں کی قوم جو تھی وہ آگے آج کل جو ہے arya کے نام سے مشہور ہیں اور سوامی دیانندہ سراواستی option c question number 10 ہے in 1905 bengal was divided into two provinces by waisarai karzan waisarai اس وقت جو تھا انیس سو پانچ میں waisarai laard karzan تھا who was chairman of the first session of all india muslim league chairman کون تھا سر آدم جی پیر بھائی اور یہ جو ہے first session انیس سو سات میں کراچی میں ہوا تھا option a question number 12 name the area of kashmir where a spontaneous یعنی کہ اچانک armed uprising took place after the partition partition پارٹیشن کے بعد جو اچانک جو ہے فوجوں کے درمیان جھڑپے وغیرہ یہ شروع ہوئی تھی یہ پونچ تھا علاقہ ایک پونچ except نجھے بھی منظم نہیں ہے کہ یہ ابھی پاکستان میں ہے یا انڈین کشمیر میں ہے یہ معلوم نہیں ہے بھارال پونچ کا علاقہ تھا the maharaja of kashmir signed the so called instrument device of accession to india on 26 اکتوبر 1947 question number 14 who became the prime minister of Pakistan after the assassination of لیاکتالی خان لیاکتالی خان کو شہید کرنے کے بعد اس کا جو پاکستان کا دوسرا جو تھے پرائم منسٹر تھے وہ دے خواجہ نظام الدین یاد ہے اسا یہاں پہ آیا ہوئے اس کا خواجہ نظام الدین خواجہ نظام الدین جو ہے 1948 سے لے کر 1951 تک جو ہے second governor general تھے اور 1951 سے 1953 تک جو ہے یہ second prime minister تھے خواجہ نظام الدین پاکستان test آیا ہوئے بلوچستان بلوچستان چاہی اس کے جوابات یہاں پر موجود نہیں ہیں لیکن یہ زلہ چاہی میں ہوئی تھی جو جو اس کا اتصاب پریزیڈنٹ کر سکتا ہے اپشن سی انیس سو انچاس میں جو ہے کشمیر کی سیز فائر لائن یا لائن آف کنٹرول جو ہے یہ ایگزیسٹ ہوئی تھی منچر لیک جو ہے یہ منچر کیا ہے منچر is a lake اور یہ کیا ہے سہون شہر کے نزدیک صوبہ سندھ میں پاکستان کی سب سے بڑی تازہ پانی کی جھیل منچر جھیل ہے یہ اکثر پیپروں میں جنرل نالج کے پیپروں میں آتی رہتی ہے یہ اس کے ساتھ ایکسٹر انفرمیشن میں نے لکھی ہوئی ہے name the narrow strip narrow یا slim strip of Afghanistan territory which separates Pakistan from Tajikistan یہ ہے واہ خان کی پٹی اور واہ خان کی پٹی کیا ہے یہ دیورنڈ لائن 1893 میں بریٹش انڈیا اور افغانستان کے درمیان کیا بنائی گئی دیورنڈ لائن بنائی گئی اور اس کی وجہ سے ایک چھوٹی پٹی بعد میں وجود میں آئی جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان رہ گئی جو واہ خان کے نام سے جانی جاتی ہے ٹینگو ٹاور is a mountain peak of Pakistan یہ مٹی کی چٹان ہے جو کراکورم رینج میں گلگت بلتستان میں واقع ہے اور اس کی انچائی 6286 میٹر ہے ٹھیک ہے mountain peak of Pakistan گلگت بلتستان میں ہے اور اس کی جو رینج ہے کراکورم رینج میں واقع ہے یہ یہ ایک پنجابی صوفی شاعر تھے چشتی سلسلے سے ان کا تعلق تھا اور یہ جو ہے جنڈیالا شہر خان میں ان کا مقبرہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے which is not an official language of the United Nations United Nations کی جو official languages ہیں وہ ہے Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish تو آپ ABC میں دیکھیں تو یہ جرمن جو ہے یہ no United Nations کی official language نہیں ہے تو option D correct ہے The instrument used to measure the specific gravity of milk is lektometerم اس کو کہتے ہیں Pentagon is the military headquarter of USA option C which month does a new session meeting of the UN General Assembly begin UN General Assembly کی جو meeting ہے وہ کب شروع ہوتی ہے September میں ہر سال pure gold is called carrot gold یہ سوال ذرا غلط لکھا ہوا ہے یعنی کہ ایک carrot میں کتنے gold ہوتے ہیں pure gold is called carrot gold تو میرے خیال میں یہ سوال ذرا غلط لکھا ہوا ہے جو پیپر مجھے ملا تھا اس کو میں نے دوبارہ ٹائپ کر کے یہاں پر لکھا ہے تو اس سوال میں غلط ہی ہے بہرحال یہ چوبیس کے ارارٹس کا جواب ہے سوال جو ہے وہ ذرا غلط ٹائپ ہو گیا ہے which one of the following is a land locked full of land country land locked وہ countries ہوتی ہیں جن کے چاروں طرف سمندر نہ ہو ٹھیک ہے تو بیلجیم کے چاروں طرف ایک طرف مطلب ہے land locked چاروں طرف زمین سے گھری ہوئی ہو اس کے بالکل ایک کسی ایک سائٹ پر بھی سمندر نہ ہو اس کو ہم land locked کہتے ہیں تو بیلجیم میں سمندر ہے ایران میں سمندر ہے بنگلہ دیش میں بھی سمندر ہے منگولیا جو ہے اس میں سمندر نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں چاروں طرف جو ہے زمین ہی زمین ہے اور ان ملکوں میں کازکستان سب سے بڑا land ملک چوالیس land locked countries ہیں پوری دنیا میں چوالیس countries ایسی ہیں جن کے چاروں طرف کوئی سمندر نہیں ہے ان کے چاروں طرف جو ہے مطلب دوسرے ممالک ہیں اور ان کو ملکوں میں کازکستان جو ہے یہ سب سے بڑا land locked country ہے کازکستان ٹھیک ہے جیسے پاکستان ہے اس کے چاروں طرف تو سمندر نہیں ہے لیکن ایک سائٹ پر سمندر ہے تو ہم اسے land locked نہیں کہہ سکتے پاناما کینال کے ساتھ جو ہے ایٹلانٹک اور پیسیفک اوشین جو ہے یہ linked ہیں ایمکس کیوری means friend of the court option c کیوٹو پروٹوکول is an international treaty dealing with environmental problems ٹھیک ہے یہ سوال اکثر آتا رہتا ہے کیوٹو پروٹوکول والا اور اس کا option یہ ہے environmental problem کے ساتھ یہ deal کرتی ہے fear of the enclosed spaces is called claustrophobia یہ تقریبا میں نے جو ہے 2014 سے میں ٹیسٹ وغیرہ دے رہا ہوں یہ تقریبا 8 سے 9 ٹیسٹوں میں جنرل نالج میں یہ سوال آیا ہوا ہے اس اسسسٹنٹ کے پیپر میں تو ہے ہی 8 سے 9 پیپروں میں یہ میں نے خود دیکھا ہے جو میں نے خود پیپر دی ہیں fear of the enclosed spaces is called claustrophobia option b the world's first female prime minister کینیڈا اگست انیس سوی کتر میں یہ پاکستان کی طرف سے پاکستان میں لگایا تھا گیا تھا اور وہ یہ پاکستان کا پہلا نیوکلئر پاور پلانٹ ہے 36 میک موہن لائن is the border between between China and India یہ سرحد ہے طبط یعنی چائنہ اور آسام یعنی بھارت کے درمیان چائنہ اور بھارت کے درمیان چائنہ میں طبط کا علاقہ اور بھارت میں آسام کے علاقے کے درمیان ہے اور اس کا نام میک موہن اس وقت کے جو موجودہ فارن سیکٹری تھے بریٹش کے برطانیہ کے ٹھیک ہے اس کے نام سے رکھا گیا تھا which is the national animal of پاکستان مارخور which component of diet helps in preventing constipation constipation بدحضمی کو کہتے ہیں تو فائبر بدحضمی سے بچاتا ہے entomology is a science of insects insects جو ہے کیڈی مکونوں کو کہتے ہیں what is the name of present ambassador of پاکستان اس وقت جو ہے یہ پیپر جو آیا تھا پیپر میں جو سوال آئے تھا اس وقت کے لحاظ سے جلیل عباس جلانی تھے لیکن آج کل جو ہے دوہزار بائیس میں یہ جو ہے مسعود خان ہے یہ دوہزار سولہ سے دوہزار اکیس تک آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں اور دوہزار بائیس میں ابھی یہ جو ہے کرنٹ ایمبیسیڈر ہیں پاکستان کی طرف سے USA کے پاکستان کے ایمبیسیڈر ہیں ٹھیک ہے USA کے حوالے سے تو یہ والے تھے ان کا نام بڑا مشکل ہے سپیلنگ اب خود دیکھ لیں پیپر کے حوالے سے جب پیپر ہوا تھا دوہزار اکیس میں تو اس وقت جو ہے حسن روحانی تھے لیکن ابھی دوہزار بائیس میں ابراہیم رئیسی ہیں ٹھیک ہے کسی بھی غلطی یا کسی بھی جو ہے غیر قانونی کام اگر وہ کر لے تو اس سے پوچھ گچ کی جا سکتی ہے سی او سٹینڈز فار شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن اور سی او یعنی کہ شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن میں آٹھ ممالک شامن ہیں کون کون سے چائنہ انڈیا کازکستان کرغیزستان روس تاجکستان پاکستان اور اوزباکستان یہ اس کے ساتھ ایڈیشنل انفرمیشن ہے پانی والی جو پانی سین بجلی پیدا کرتے ہیں شملا اگریمنٹ شملا اگریمنٹ کب ہوا تھا سترہ دسمبر انیسہوی قطر کو شملا اگریمنٹ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان انڈیا کے درمیان جس میں سیز فائر لائن کا نام تبدیل کر کے لائن آف کنٹرول رکھا گیا تھا ٹھیک ہے کمپلیٹ دی فالیونگ آئیڈمز اپینی فار یور تھاٹس اس کا مطلب ہے آپ کے دماغ میں کیا ہے وٹس ان یور مائنڈ اپینی فار یور تھاٹس اپشن ڈی اس کا مطلب ہے وٹس ان یور مائنڈ آپ کے دماغ میں کیا ہے یعنی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورلڈز اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بندے کے جو ہے حرکات و سکنات سے پہچان سکتے ہیں اس کے لئے اس کے بول چال کی ضرورت نہیں ہے بائٹ مور دین یو کین چیو ٹرائی ٹو ڈو اس کا مطلب ہے ٹو ٹرائی ٹو ڈو ٹو مچ بہت زیادہ جو ہے کوشش کرنا یعنی کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجائی جا سکتی ٹھیک ہے کوششن نمبر باون ہے لیٹ دا سلیپنگ ڈاگز لائی لیٹ دا سلیپنگ ڈاگز لائی اس کا مطلب ہے کہ کسی کو نہ چھیڑو جو کام چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دو اب وہ کہتا ہے کہ سینینم آپ یعنی کہ جو ہمانی الفاظ ہیں جن کا ایک ہی مطلب نکلتا ہو وہ چنے تو انیجیمیٹک ٹھیک ہے پوری سرار اور آپشن بی پزلنگ یہ اس کا کریکٹ ہے انفیلیبل ناقابل یقین تو اس کا آپشن بنتا ہے ایتھینٹک آپشن اے کوششن نمبر فیفٹی فائی ٹرانزینٹ یعنی کہ آرزی فلیٹنگ آپشن سی کوششن نمبر فیفٹی سکس ایڈورسیٹی مسیبت یا سخت چیز ہارڈشپ آپشن بی اور متضاد جو ہے اب وہ کہتا ہے چوز دی انٹونم یعنی کہ متضاد الفاظ ایک دوسرے کے مخالف جن کے معنی نکل دیں تو ابریویٹ جو ہے مخفف ہوتا ہے یا کم کرنا ہوتا ہے شارٹ کرنا تو اس کا جو الٹ ہوگا وہ ایکسپینڈ یعنی پھیلنا یا پھیلانا ابسارٹ جو ہے فنی یا مذہہ کا خیز اور اس کا جو الٹ ہوتا ہے وہ ہے ریشنل ٹھیک ہے ایکٹو فعال کو کہتے ہیں جو محرک ہو متحرک ہو کام والا بندہ جو ہے اس کا متضاد بنتا ہے ویریفائی ویلیفائی ویلیفائی مطلب گالی دینا یا دوسرے کسی کو ڈیگریٹ کرنا ٹھیک ہے اور کمنٹ مطلب خوش آمد کہنا اس کو جو ہے ویلکم کہنا آپشن اے فیل ان دے بلینک آئی ایم انٹینٹ آن ویننگ آپشن سی جو ہے یہ کریکٹ ہے آئی ایم انٹینٹ آن ویننگ آن ویننگ آپشن سی اور انٹینٹ کا مطلب ہے ارادہ اس میں ہیڈ آتا ہے اگر میں نے محنت کی ہوتی تو میں آج کامیاب ہوتا اگر میں نے ایفیکٹ دس منتھ یہاں دس میں لکھنا بھول گئے ایفیکٹ دس منتھ اپشن ا ایٹ بیکیم ایٹ بیکیم اپیرنٹ یہ ظاہر ہو گیا ایٹ بیکیم اپیرنٹ سکسٹی سکس ایٹ بیکیم اپیرنٹ کانفیڈنٹ کہتے ہیں ہوسلے کو اپشن بی ٹھیک ہے یہاں پر کانفیڈنٹ یہ کانفیڈنٹ یہاں پر ڈی کو ہٹا کے سی ای لگا دیں اپشن ڈی بی کریکٹ ہے لیکن سی ای کانفیڈنٹ لکھنا ہے یہاں پر سکسٹی سیون جو ہے بائل جوس اس سیکریٹڈ بائی گال بلیڈر اور گال بلیڈر پتے کو کہتے ہیں اپشن سی سکسٹی ایٹ 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 بیکیم اپیرنٹ جو سیون پرسنٹ اس فورٹی ٹو اس چھے سو وہ کہتے ہیں کہ کون سا نمبر ہے جس کا سات پرسنٹ جو ہے نکالو تو وہ بیتالیس بنتا ہے تو ہم اگر چھے سو کا سات پرسنٹ نکالیں تو وہ بیتالیس بنتا ہے ٹھیک ہے چھے سو کا سات پرسنٹ کس طرح نکالیں گے سات پرسنٹ آف چھے سو is equal to x تو سات بٹو و سو ضرب چھے سو کریں تو اس کا جو جواب آتا ہے اس کا کیا آئے گا بیتالیس آئے گا تو یہاں پر چھے سو کریکٹ ہے سکسٹی نائن ان دی اگزامینیشن فورٹی فائی پرسنٹ کینڈیڈیٹس فیل اس کا آسان حل یہ ہے سٹوڈنٹس فیل کتنے فورٹی فائی پرسنٹ سٹوڈنٹ فیل ہو گئے ہیں اور سٹوڈنٹ پاسٹ پانچ سو پچاس سٹوڈنٹ پاسٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہم ایک فکرہ بناتے ہیں کہ ٹوٹل سٹوڈنٹس ان اگزام ہمارے پاس زیرو ہیں تو فکروں کو اب دیکھیں کہ پچپن پرسنٹ پانچالیس پرسنٹ فیل ہیں تو پچپن پرسنٹ ہم کہتے ہیں کہ پچپن پرسنٹ اپ ٹوٹل سٹوڈنٹ اس ایکول ٹو پانچ سو پچاس سو پچپن بٹاوہ سو اور ٹوٹل سٹوڈنٹ نہ معلوم ہے تو ہم ایکس لکھ دیتے ہیں اس ایکول ٹو پانچ سو پچاس وہ ہی آ جائے گا تو اب جو ہے ہم ایکس کو یہاں پر رہنے دیتے ہیں پچپن کو اس طرف لے جاتے ہیں ایکول سنٹ کے اس طرف تو وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا سو کو اس طرف لے جاتے ہیں تو ملٹیپلائی ہو جاتا ہے بچوں والا سوال ہے بلکل اور جواب ہمارے پاس آتا ہے ہزار ایک پیزا اس کے بارہ حصے کرو یعنی کہ پیزا کیا ہے بارہ بٹا بارہ اس کو میں حل کر کے آپ کو دیتا ہوں اب اس کا حل دیکھنے جواب دو بٹا تین آتا ہے ایک پیزا کا ہم نے بارہ حصے کر دیئے تو بارہ بٹا بارہ ہمارے پاس بیزا کی ٹوٹل سلائز آ جاتی ہیں یعنی کہ بارہ ٹوٹل ہیں تو اس کے ہم نے اوپر بارہ حصے کر دیئے چار حصے ہم نے ایک حالی ہے اس کے ٹھیک ہے تو بارہ منفی چار ہمارے پاس آ جائے گا آٹھ اور نیچے وہی بارہ کیونکہ ٹوٹل بارہ ہیں اب آٹھ اور چار کو ایک دوسرے پر آٹھ اور بارہ کو ایک دوسرے پر تقسیم کریں تو دو والا پہاڑا چار دونے آٹھ اور چھے دونے بارہ ہوتا ہے پھر دو والا پہاڑا دو دونے چار اور تین دونے چھے تو دو بٹا تین ہمارے پاس آنسر آتا ہے تین ایکس جمعہ آٹھ is equal to 20 what is the value of x بچوں آنا سوال ہے اس کا جواب چار آتا ہے if y is equal to تین ایکس جمعہ بارہ y is equal to 5 then x is equal to تو x y کی قیمت اب سمپلی یہاں پر ڈال دیں تو x کی قیمت یہ بالکل بچوں آلا سوال ہے جواب ڈی میں آتا ہے منس سات بٹا تین gps is the abbreviation of global positioning system option c اور 74 a camera uses lens to form an image تو یہ ہے convex lens camera میں convex lens استعمال ہوتا ہے c and g stands for compressed natural gas when natural light is passed through a prism it splits into seven colors option c and e c g is used for diagnosis of ailments related to heart e c g کہتے ہیں electrocardiograph کو اور یہ heart کی دل کی بیماریوں میں یہ graph لیا جاتا ہے استعمالوں کے metrology is the science of weather weather موسم ایک metrology دوسرا ہوتا ہے جو کہ science of metal کہتے ہیں جو ہے metals کی study کو metrology وہ اور ہے وہ ہے m e t r o l o یہ ہے m e t e o r o a l o تو meteorology بنتا ہے یہ ہے weather the science of weather jaundice affects the affects in the human body liver affects the liver in the human body jigger کو نقصان کرتی ہے jaundice کی بیماری جوتی ہے devis cup is links with which of the following game تو اس کا جواب آپ کو خود دیکھنا ہوگا میں اس پر مارک لگانا بھول گیا 81 the first football world cup held at uruguay in july 1930 عجیب سا نام ہے کسی انگریش country کا ہے option c لیکن پہلا football world cup یہاں پر کھیلا گیا تھا 1930 میں اور glock is the brand name of pistol option d اور question number 84 what first important thing was done by the holy prophet after hijrat to مدینہ built a mask for prayers مسجد تعمیر کی تھی سب سے پہلے جب مدینہ hijrat کی تو سب سے پہلے مسجد تعمیر کی تھی name the third کلمہ کلمہ تمجید option d who revolted against اکبر's دین الہی for the first time خواجہ باقی بلہ باقی لکھا ہوئے لیکن باقی بلہ ہے option c لیکن یہ خواجہ باقی بلہ نہیں تھے who revolted against اکبر's دین الہی for the first time وہ تھے حضرت مجدد الف سانی option a جو ہے یہ correct ہے what is the necessary text on the products of agriculture land agriculture land پر جو ہے اشر لگتا ہے اور اشر جو ہے ایک بٹا بیس ہوتا ہے ایک بٹا بیس یعنی بیس وائس خسیانی بلی خمبہ خسیانی یا خسیانی بلی خمبہ نوچے یہ ضرب المثل ہے اس کا مطلب ہے شرمندہ آدمی دوسروں پر غصہ نکالتا ہے ایٹین آئین ہے ان میں سے کون سی ضرب المثل صحیح ہے تو اب دیکھ لیں تو یہ صحیح لگتی ہے بڑے میاں سو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ این نائنٹی ہے اون رہ اون تیری کون سی کل سی دی یہ ضرب المثل ہے اس سے کیا مراد کی شاعری کو ٹھیک ہے اور یعنی کہ کسی کی موت پر جو نظم وغیرہ یا کوئی شیر وغیرہ لکھا جاتے تھے اس کو مرسیہ کہتے ہیں کسی پنجابی شاعر کا کلام کس پنجابی شاعر کا کلام سکھوں کی مذہبی کتاب کا حصہ ہے وہ ہیں ہمارے پاس بابا فرید روزنامہ جنگ کے بانی کا نام میر خلیل الرحمان نسیم حجازی کی وجہ شورت تاریخی ناول ہے ٹھیک ہے ایک چادر میلی سی مشہور ناول ہے راجہ سنگ بیدی کا علامہ اقبال نے ایمی کی ڈگری کہاں سے حاصل کی علامہ اقبال نے ایمی کی ڈگری کس مضمون سے حاصل کی فلسفہ کے مضمون میں حاصل کی اور باقی انفارمیشن اس کے بارے میں دیکھ لیں بی اے فرام بی اے ان علامہ اقبال نے فلسفہ میں بی اے کیا گورنمن کالج لاہور ان اٹھارہ سو ستانوے اور پھر ایمی ان فلسفی اٹھارہ سو نین ایمی میں اس کالج سے کیا گورنمن احمد حسین آزاد کی کتاب سرسید آمد خان کی سوری سرسید آمد خان کی کتاب لفظ بلد کی جمع بلاد اور اس کے معنی لفظ بلد بلد کے معنی آپ نے کمنٹ کرنے ہے بلد جو اگر عربی لبان زبان کا لفظ ہے تو بلد کے معنی شہر کے ہوتے ہیں سو اردو زبان کا جو بلد ہے اس کے معنی آپ نے کمنٹ میں بتانے ہے